السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب بھی ملے سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آلو کی مزیدار سی چٹ پٹی سی پتلیاں جو کہ شوربے والی میں بنا رہی ہوں اچھا آپ کو ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیا کریں یہ جو ہے آپ کی طرف سے ایک چھوٹی ہی سپورٹ ہوتی ہے اور یہ بالکل فری آف کواسٹ ہے تو ایک لائک کا بٹن تو ضرور دبا دیا کریں سب سے پہلے میں نے دو میڈیم سائز کی یہاں پہ پیاز لے لی ہیں تین سے چار ٹیبل سپون اوائل میں اور اس کو میں ہلکا بلکل گلاوی ہونے تک یہاں پہ میں پکاؤں گی اور یہاں پہ میں ایک چایا کا چمچہ بھر کے زیرہ شامل کیا آلو کی کتلیاں میں نے پہلے سے کٹ لی ہیں وہ میں نے شامل کر دی ہیں اب یہاں پہ کچھ مسالے جائیں گے جس میں نمک لال مرچ ہڈل دی گھنا بھنا اور کٹا ہوا زیرہ اور چکن کا پاوڈر یہ آپ حضب زائے کا ڈال سکتے ہیں میں نے ایک ایک چایا کا چمچہ ساری چیزیں استعمال کی ہیں نمک آپ حضب زائے کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ شامل کر دی اب اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آلو کی گلنے تک پکاؤں گی یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو مکس کر رہی ہوں آج میری میڈیم ہے اور یہاں پہ میں نے آدھا گلاس پانی شامل کی ہے اور اس کو یہاں پہ میں ڈھک دوں گی اور اس کو گلنے تک آلو کو پکاؤں گی مسالے میں نے جیسے آپ کو سارے بتا دی ہیں دھنیا جو ہے ثابت دھنیا بھنا اور کٹا استعمال کریں گے زیرے کے ساتھ تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا یہاں پہ دیکھیں آلو جو ہیں تقریباً گلنے کے ہو رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑی دیر اور اس کو پکائیں گے تھوڑی سی اس میں قصر ہے اس کو تھوڑا سا ڈھک کر پکائیں گے اب یہاں پہ میں ایک ٹیمارٹر اور ایک ہری مرچ کو میں تھوڑا سا گرینڈ کر کے وہ بھی میں نے یہاں پہ شامل کر دیا جب آلو میں تقریباً 80% آلو یہاں پہ گل گئے اب میں اس کو دوبارہ 5 سے 7 من رکھ کے اس کو پکاؤں گی یہاں پہ میں اس کو دوبارہ سے ڈھک دوں گی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اور شامل کیا تھا ہے یہ ایک ہی ٹیمارٹر اور ایک ہری مرچ اس کو میں نے یہاں پہ ڈھک دیا ہے اب ہم دیکھیں گے اگر آلو گل گئے ہیں تو یہ ہمارا ڈن ہو جائے گا تھوڑا سا آئل اپر آ جائے گا تو ہم اس کو چولا بند کر دیں گے اب یہاں پہ ہم چیک کریں گے کہ آلو گل گئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو چیک کر آتی ہوں دیکھیں یہاں پہ آلو بلکل سوفٹ ہو کر بلکل ٹوٹ رہے ہیں اس کا مطلب یہ گل گئے ہیں یہ ہماری تیار ہو گئی ہے ریسیپی اب اس کو آپ ڈش میں نکال لیں اور دیکھیں یہ شربے والے آلو یہاں پہ تیار ہیں ہل کسی میں نے گریوی رکھی اس کو بلکل خوشک نہیں کیا تھا اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے دیکھیں اللہ حافظ